آلِ محمد و عجل فرج قائمِ آلِ محمد دعاہِ الٰہی ذکرِ فاق قبول فرما دعاہِ الٰہی تمام مزاداردہ جوڑایا قبول فرما دعاہِ الٰہی تمام مزاداردیاں پریشانیاں دور فرما دعاہِ الٰہی کوئی ازادار بیمار ہے تو شفاہ عطا فرما دعاہِ الٰہی تمام مزاداردہ جوڑا زوار بنا دعاہِ الٰہی باروِ مولا امام زمانہ علیہ السلام دے ظہورِ تاجیل فرما اللہمہ صلی اللہ محمد و عالی محمد تمام تمام دعاہِ قبولیت دیخاتر سلوات مجلسِ ازادی قبولیت دیخاتر بھی سلوات دولند آواز مول پڑھو آغازِ مجلس ہے کوشش کرو جتنی جتنی آلِ محمد نے زبانِ طاقت دیتی اتنی طاقتنال باجمات سلوات بڑھو اللہ اجازت ہے جی میں ذکرِ پاک دا آغاز کراؤں ماشا اللہ ماشا اللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حازا مالک دنیا والآخرہ صلوات اللہ موسیقی جزاک اللہ وسلم اجازت ہے جی بات شروع کیتی جاوے الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا اور چریادہ دیدار ہو گیا کوئی بھی لمبی چونی مجلس نہیں بلکل مقتصر جی مجلس پہلا جملہ اپنے مولا دی فضیلت دا پڑھا گا پھر اسے جملے نہ پتا لگ جے گا کتنا فضیل پڑھنا چاہی دے اور کتنا موسائب پڑھنا چاہی دے بڑا خوش نصیب و انسان ہے جس انسان نو ذکر امام حسین علیہ السلام نصیب ہوند ہے بڑا خوش نصیب و انسان ہے جس انسان دا علی امام ہے ہر علی ان ولی اللہ پڑھنا لے دا علی امام ہے سان نے اپنے لیا تے پورا فخر ہونا چاہی دے جس ان اللہ نے ایک امام نہیں بارہ امام اتا کی تے پوری توجہ ناگا پھر بارہ دے بارہ ولی بارہ دے بارہ سخی بارہ دے بارہ لجپال بارہ دے بارہ محمد بھائی جڑا علی دا کھاندے حق کلال کردہ جاوے چوتہ سو سال ہوگے نے اجتہیں بندیاں نو پتہ نہیں لگا اس گھارچ وڈہ کیڑے تو چھوٹا کیڑے حتنا لبئی زبان بولے کیونکہ مجلس منصوب ہے مولا علی لے سلام دے نہ تو تو پھر میں ایک جملہ اپنے مولا دی فضیلت دا پڑھنا چاہنا مسجد نبوی مدینہ دا شاعر مسجد نبوی اور نمازی رکو دی حالتت تھوڑا سے بان بیدار ہوکے پھر سن لو مدینہ دا شاعر مسجد نبوی اور نمازی رکو دی حالتت عام نمازی نہیں عباس دا بابا نمازی حسن حسین دا بابا نمازی زہرہ دا شوہر نمازی حضرت ابو طالب دا بیٹا نمازی میں بنداوے کھانگا جڑا علی دا کھان داوے تے چکر جاوے کیوں نہ انجا کھانگا نمازنو نماز پڑھ دی پئیے اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد نبوی دے اندر رکو دی حالتت مولا علی لے سلام مسجد نبوی دے دروازے دے کول ایک سوالی آیا منگنالا اس آکھا جی کوئی ہے گیڑا اللہ دینا تے کوئی شہ دے وے نماز جاری کسے کوئی شہ نہ دیتی اس وقت تاکہ جی کوئی ہے گیڑا اللہ دینا تے کوئی شہ دے وے نماز جاری کسے کوئی شہ نہ دیتی تیسری دفعہ سوالی نے اپنا سوال تبدیل کیتا انجا سمان علی پاسے مو کر کیا دے گواں رحمے گواں رحمے تیرے گھر چومنگیا تک خالی پیا جانا اجے اتنی گل کیتی اجے اتنی گل کیتی یا رکو دی حالتت مولا علی لے سلام نے اپنا سجاہت بلند کیتا میرے مولا علی لے سلام دے ہاتھی چاہی مندری مندری پرواز کر دی کر دی سوالی دے ہاتھی ہی سوالی مندری چاہ کے ٹرپیا بندیاں دے زینج کے آلو سی مندری چاندی دی ہوسی مندری سونے دی ہوسی جس مندے دے دلچ علی دی ولایت ہے جس مندے دے دلچ علی دی محبت ہے بس او بندہ بولے باقی ہر بندے نو چھٹیئے آب ہے تندس آواں مندری دی قیمت کتنی آئی مندری دی قیمت اتنی آئی اگر سلیمان بن دعود نبی دا ملک سات مرتبہ تباہ ہو گیا مندری دی زکاة نال عباد ہو سکرا یا علی صلی اللہ یا علی صلی اللہ مندری دی زکاة نال مندری دی زکاة نال دوسرے دن مسجد نبوی دے اندر رسول خدا خطبہ پہ دن دیا انج کر کے مسجد دے اندر رسول اللہ دا صحابی ابو ذر نے پہلا قدم رکھیا رسول پاک نے اپنا خطبہ روک دیتا انج آسمانہ لے پاسے اشارہ کیتا وقت زمینہ لے پاسے اشارہ کر کے آکیا اللہ دی پوری کائنات اللہ دی پوری کائنات جیڑا سب تو بڑھا سچے ناؤں ہون آندھا پہ آئے بیدار ہو کے بیدار ہو کے صحابی سامنے بیٹھیاں کہ بلا دعا کریں گے آپ صحابی سامنے بیٹھیاں تے مجمد وچو ایک بندہ اٹھیا اس آنکھ ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر اے سچا ہے ہون اگلی ستر تے میں نتنا پتہ لگ جا سی مجلس سے کتنے بندے جاگ دے بیٹھے ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر اے سچا ہے تب پھر تس ہی کون ہو یا رسول اللہ اگر اے سچا ہے تب پھر تس ہی کون ہو رسول خدا مسکرا کیا کیا بے جا بندے دا پتر بان اوہ سچا ہے میں سچا ہوں آئے 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 مل کے بھئی یا علی اللہ اُس آگ ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاڑے بھرا علی نے زکاة اچ مندری دیتی اللہ نے فوراً ولایت دی آئت نازل کر دیتی یا رسول اللہ اُس آئت نال معلوم تھی دے ایک اللہ ولی ایک تسی ولی ایک تاڑا بھرا علی ولی یا رسول اللہ اُس تو اگے ولایت رسول خدا کے ہاں اگو علی دی یارہ پتر ولی یا رسول اللہ اِس تو اگے ولایت رسول خدا فرمایا نہیں ایک کلی ولایت ہے اِس تو کہے جذبی ولایت مثال دے دیما جمیں لال شباز کلنظر ولی جذبی ولی شاہ شمس ملتان علی جذبی ولی رسول اللہ صحابی ابو ذر ہاتھ بن کے اندر یا رسول اللہ یا رسول اللہ بندہ جذبی ولی کیویں بڑھ سی رسولِ خدا مسکرہ کے اکھے جڑا دن نچ میرے بھیرا علی دن نا دی تسبیح پڑھ سی اور جذبی ولی بڑھ سی اسا کہ یا رسول اللہ ہک گلدہ جواب دو نوجی نتیجہ دے وہاں گل مکاما اسا کہ یا رسول اللہ ہک گلدہ جواب دو رسولِ خدا فرمائے پوچھ اسا کہ یا رسول اللہ کوئی آسمان تو تارہ توڑ لوے ولی منہ رسولِ خدا فرمائے نہیں تو جو سہبا رسولِ خدا فرمائے نہیں اسا کہ یا رسول اللہ کوئی سکے درک نو ہر اچھا کرے ولی منہ رسولِ خدا فرمائے نہیں اسا کہ یا رسول اللہ کوئی دو پہاڑا نو آپسے جوڑ دے وے ولی منہ رسولِ خدا فرمائے نہیں بھائی پورے مجمع دے وے چو سر پنج بندے بولن تمہیں گھر تے رازیں جیڑا علی دا کھان دے صرف او بندہ بولے رسولِ خدا نے جلدی نال ابو زر دے متھے تو پسینہ صاف کی تا ابو زر دے متھے تو بوسہ دے کیا کہ ابو زر میری گل گورنل سوڑ کوئی آسمان تو تارہ توڑے ولی نہ منے کوئی سکت رکھ نو حراجہ کرے ولی نہ منے کوئی دو پہاڑا نو آپسے جوڑ دے میں ولی نہ منے اسہ کہ یا رسول اللہ پھر پتا کی میں لکسی بندہ جزبی ولی ہے رسولِ خدا مسکرہ کیا کہ ابو زر عوض سامنے سے اکتہ دل کری مانسہ کالا علی دے بارے کی خیانی رسول اللہ فرمایا جے جھوک جاوے جزبی ولی ہے جے بھاؤں کے سمجھو دشمن علی ہے یا علی بس اتنہ ہی پڑ دیں یا زیادہ رو بڑا مارے انہیں مسلمانہ علی دیاں تھیانوں بھلا ہوئے جس بندے دی ہائے نکل آئیے بھزرگ پڑ دیں یا مسلمانہ اتنا علی دے پترانوں نہیں مارے جتنا علی دیاں تھیانوں مارے پڑ دیں یا مسلمانہ علی دے پترانوں ہک جاتے مارے علی دیاں تھیانوں چھتی بازارہ میں تھی مارے نہ ہوئے شام نہ رولنا علی بادشاہ دیاں تھیان ایک دعا مانگنا چاہنا ہائے دے ذریعے تسی آمین آکھنا دعا مانگو شالہ عید نیڑے کوئی بندہ کسے دی دین اے ناکھے جو تیرا بابا مارے آگے آئے اوہ میں صدک ہو جاوہا اوہ میں صدک ہو جاوہا اگاز مجلس ہے اور اس سنو مندہ پترانوں کا برج لگڑے پھر دعا مانگو شالہ کوئی بندہ کسے دی دین اے ناکھے جو تیرا بابا شہید ہو گیا ہے تسی یتیم ہو گئے ہو جتنے عزدار ہے بیٹھے اے امام حسین علیہ السلام دا ذاکرہ تیرا مہمانہ اے حد بندی کھڑا ایک مند کرنا چاہ رہے ہیں جتنے عزدار ہے بیٹھے بھول کے بھی نا بھول کے بھی کدی بھی تسی اس دنیا تے مان نہیں کرنا اے اوہ دنیا ہے جس حسین نوہ کفن نہیں دیتا بھلا ہو جس بندے دی ہائے نکل آئیے اس دنیا تے مان نہیں کرنا اے اوہ دنیا جس علی دیدھی آلیہ نوچادر نہیں دیتی اس دنیا تے مان نہیں کرنا اے اوہ دنیا جس رسول اللہ دیدھی دا حق نہیں دیتا اے پچھلے دی ہارے دیگا لے میں ایک جگہ تے مجلس پڑی تو ایک آل میں دین دا جملہ ذہن چاہ گئے جو پڑھ دینا انہاں فرمایا مجلس تو ایک دن پہلے نا مجلس تو ہیک دن پہلے امام سجاد علیہ السلام ہر ازادار دے گھر وانج کے نا ہر ازادار نو مجلس دی دعوت دین دینے جو کل میرے باب حسین مظلوم دی مجلس اے توسا ضرور آوے آئے وقت کوئی ازادار ہائے کرنے یا رون دے وقت چون سالہ دی بھین نکے نکے ہاتھ پانکے آ دیئے ہے سجاد اگر ایا ازادار شام گریبہ دیرا تو ہونا شمر میرے دور تنہ لٹے پھر پاک بی بی آلیہ سلام اللہ علیہ حوادہ کر دینے جیڑے سمو سمجھ میری چادر نروان آئے ہو ماشرہ لے دے ہڑے میں کسی ازادار نروان نہ دے سانگی اوہ ازادارو بزار شام بزار شام آقا امام حسین علیہ السلام دا نوکے نیزات قرآن پڑھنا اللہ اکبر ایک کنیزے بی بی آلیہ سلام اللہ علیہ حدی جیڑی شام دی محل دی چھاتے قرآن پڑھن آئیے آدھی میں بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھے آئے آدھی میں بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھن لگیاں یا من کسے دے کاری دے قرآن پڑھن دی آواز آئیے آدھی میں جلدی نال قرآن بند کیتا ہے آدھی میں جلدی نال اپنے ویڑے چائیاں تا میں ویکھیا تا میریاں دھیاں خموش ہو کے کاری دا قرآن پڑھن سن دیا آدھی میں اپنی دھیاں نو پوچھے میریاں دھیاں اے جیڑا کاری قرآن پڑھن دے اے کونے کی پڑھن دے تو دھیاں روکیاں دی اماں سورے کاف پڑھن دے نہیں آیا او بندہ جس بندے دی ہائے نہیں نکلی ماں روکیاں دی میریاں دھیاں تسی سمجھو تے قرآن پہ پڑھن دے میں سمجھا تو میں ننجھ لگ دے جو کاریاں دے ایک واری بازار چاہاں کل نوے ناکھی بازار کون آیا مرحبا آزادار مرحبا آزادار کدا نہ رو میں دعا دیکھ جا رہے ہیں اس عورت نے جلدی نال صرف تبرکہ کیتا ہے وڈی دھید نگاہ پہیے ماں دے برکیاں لے پاسے وے کیاں دی اما اما کی تھے تے ماں آن دی شام دے بازار وڈی دھی ماں دا موڈا حلا کیاں دیئیں ہیں اما آلیا دی کنیز تے شام دا بازار ہمیں صد کے ہو جا ہوا ازادارو اے عورت آن دی میں ٹر پئیاں میں ٹر دی ٹر دی شام دے بازار دے چونک چاہیاں میں رش نظر آیا ہے آدی اتھوئی من لگے جو کاری آس پاس ہے آدی اے میں سر چاہ کے ویکھی آئے ہک سار رہے جدہ بدن کوئی نہ توجہ کر سو دو تیری ہائے نکل آسی ایک کاری اے جدہ سار کوئی نہ جدہ بدن کوئی نہ جتنی ازادار آ رہے بیٹھو جدہ بدن کوئی نہ آدی اے میں ہک سپائی کو لو پوچھے آئے سپائی اے جیڑا کاری قرآن پہ پڑ دے اے کونے ماف کرنا کہیں دا دل دکھے اے ظالم دا بچہ تھوڑے بندیاں ہائے کیتی ہے اے باگی ہے اور تا دی میں نہیں من دی اتھو ہی پہلا وین کرنا چاہنا ہے اور تا دی میں نہیں من دی جدہ کاری دھردے بغیر قرآن پڑ سکتے او کیویں نہ نمازی ہو سی اے ظالم دا بچہ ہس کے آئے مائی برکہ بچا تے گھر ٹور جا اے شام دے لوگنا برکے دے بڑے وڈے ظالم لوگنے اے اور تا دی سپائی میں کاری نال کوئی گل کرنی ہے امیر اے اور بندہ جسے بندے دی ہائے نے نکلی اے ظالم دا بچہ ہس کے آئے مائی دیڑا کاری نال اے ہر کہیں دے نال نہیں بولتا اے ظالم دا بچہ ہس کے آئے مائی کربلا تو لے کے شام تائیں میری سانگ دے نال ڈیوٹی رہیے میں صرف اسنو دو دفتر پدا بیکھے یا کوئی دی نکی دھی دو تمہچہ مارنا مرحبا 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 علیدیاں دھییاں تو نبستہ رکھا واتے ظالمان دے اس تی ایک بھینے جس نو ٹورن دا والے نہیں آن دا جد رش ہو وین دے ایک کاری قرآن پڑ دے لوگ کستہ قرآن سننا نا دے اس تی بھین نو رستہ مل وین دے اے حد بن کیا دی سپائی میں نو اللہ دے نا تے دسا ایک کاری بھین کان بولی آئے اے ظالمان دا ہاں انجھ حد بن کے نا تے آسمان آلے پاسے مو کر کے آن دیئے شکر ہے میرا اللہ شام میں چکوئی تا آیا ہے جیڑا بھین دی عزت نو جان دا ہے او میں صد کے ورے سانگ نو حلاوہ دیتا ہے وسطہ رہے کتھو دا وسطہ لے ہولے ہولے آواز ہے اتبا بھین گش کھا کے زمین تے جھن پئیے رو کے آن دی اے نا تے صرف میرا پیر حسین جان دے رو کے آن دی شالا میں اتبا ہواں تو حسین نہ ہوئے سید دی عواز آئیے پہچان اتبا میں اکبر دا بابا او میں پتر مرائی بیٹھا مرحبا امام دی عواز آئیے امام دی عواز آئیے اتبا دھوڑ کے لگی زندانہ لے پاسے اتھے بیٹھا میرا پتر سجاد تے سجاد بیٹھا مٹی تے تے جیڑی شام دی ملک ہے تے شام دی ملکہ نو پتا کوئی نہیں جو مدینہ اجڑ کے شام والا ہے اتبا دی میں ترپئیاں زندانہ لے پاسے اتبا دی میں ویکھی آئے امام سجاد مٹی تے بیٹھے نے تے شام دی ملکہ ہندہ کرسی تے بیٹھئے تے شام دی ملکہ اتبا نو ویک کیا دی میرے نیڑے آنا رل کے آلیا کو القرآن پڑھ دے رہیا ویکھی تے صحیح ایک قیدی پڑھ دا قرآن روندہ راتے کسے اسنو اتنا مارے جو اس دی رات رکھ دی کوئی نہ ہندہ دویں ہاتھ متھے تے رکھے قیدی میڑا سلام ازاداروں میڑے امام سجاد دی رات وعد پئی سیادہ دی دائی امام نراز ناتھی میں ایک واری والی سلامات ازاداروں دائی دنام آیا ہے ہندہ دی ایک قیدی تُو سلام کرنا ہے تیری دات کیوں بد دیئے سیادہ دے مہی اللہ دنا تے ہکو گلدہ جواب دے اے مدری کی تھو لئی آوازہ دے مدری دنا میرے بابے حسین دی کٹی اے ینگل بھی ہووے یا ہندہ دی ایک قیدی نا پوچھ کل دی گرے لے کر بلا دی لوٹا لی گاند آئیا ہندہ دی ایک قیدی ایک مدری چاہیا دور نکے نکے خونہ لے دور چاہیا درادہ نام آیا ہے چو سالہ دی بھائن مٹی تے جھان پیئے رو رو کیا دیئے اکبر دی شادی تے بابے بڑھوا کیا دیتے مرحبا زدار مرحبا زدار دعا دیکھ جا رہا میرا اللہ شاء اللہ تیری کسے گا میں چاہے ناوے روانہ لے ازادہ روے ہندہ دی ایک قیدی تُو گل کرنے میرا ہاں پیا لہندے ہندہ دی ایک قیدی میں نو اللہ دینا تے دسا تیرا وطن کیڑے سیادہ دے مائی وطن دنا تو چھ مطا شاں میں چھ بھینہ نا رول جاوان سیادہ دے مائی وطن مدینہ ہندہ دی ایک مدینے جو رہنا ہے تیرا محلہ کیڑا ہے سیادہ دے محلہ بنی حاشم بنی حاشم دنام آیا ہے ہندہ کرشی تو جھان پیئے حکل مار کیا دی ایک قیدی میں نو اللہ دینا تے دسا علی اکبر دی داری لکھیئے کوئی دا سیادہ دے اچھا نا بول کوئی اکبر مرا کے آیا بیٹھا ہے سیادہ دے اچھا نا بول میری اکبر کمارا اوہ تروڑ گیا ہے میرا تھی گیا چمان نتبائے دربار دی پیشی مرحبا زادار آخری مین تال بدوا روانہ لیا زادارو ہندہ نو پتا لگیا جو مدینہ او جڑکے شام والایا ہندہ آدھی قیدی اگلی گل میں تیرے کولو نی پچھنی کہے قیدن بی بی کو لو پچھنیا روانہ لیا میرا لاغوائے ہندہ بھاج پائیے جلدی نال زندان دے اندر آئیے جویں ہندانو علی دی دھی نظر آئیے مدھے دیاترہ کے آدھیے قیدن بی بی میرا سلام ہوئے آ بی بی آدھیے جیو میری دی ہندہ میرا بھی سلام ہوئے آ مو تے پیٹ کے آ دیے شالہ میں ہندہ آ تو زینب نہ ہوئے بی بی آدھیے ہندہ جیتے کو یقین نہیں آدھا میں قرآن تو پوچھ دینیا قرآن آ گیا بی بی پہلا میں انکار کے آ دیے قرآن بول میری ماں دنا زہرا بی بی آدھیے قرآن بول میرے باب دنا علی قرآن پرواز کرنا شروع ہویا ہے آلی آ دے سیرتی آیا ہے قرآن دے ہر سپارے تواز آیا ہے علی دی دھی زینبے ہندہ دیے میں مان گیا تو علی دی دھی زینبے اللہ دنا تے ہکو گلد جواب دے کتھے آج کل غازی سردہ ماتم اور کتھے آج کل غازی ہائے و وسدہ ہے او ملک دنا مدسا چا میں واند کے تڑیاں مدسا چا میں WOOD کٹھے� さ starts خime ت شخص شکریہ او مدسا چا میں خ طرک او مدسا چا کتھئے